مرداغر مندر اس کا مدبرہ کیوی بیسوسی پنجک کے اندر ستھت ہے جسے الکرن نے اس کے شبرے پریسر کے لیے ایک پیرامیٹ کے روپ میں ڈھگ دیا ہے ریگستان کے کنارے پر ایک کلومیٹر چونے دشملہ چھ دو میر پور میں ایک مارک دوارہ پریسر سے جڑا ہوا گھاٹی مندر ستھت ہے نیل ندی کے پار پوری سنوچنہ سمارکی آٹھوے طورن حدش پسٹ کی اور اشارہ کرتی ہے جو کرنک مندر اور اس ستھان کے علاوہ سب سے ادھک پہچانا جانے والا ستھان ہے جہاں سے گھاٹی کے خوبصورت تیوہار کا جلوس نکلتا تھا مندر کے جلوان کاریوں کی پہچان اس کے اکشوں سے کی جاتی ہے اس کا مکھ پور پشچ مکش تیوہار کے چرموتکرش پر امنوے کی باگ پرابت کرنے کے لیے کاریہ کرتا ہے جبکہ اس کا اتر دکشن اکش راجعہ وشیق سے پنرجندک فیرون کے جیون چکر کا پرتنی دھتوا کرتا ہے سیری دار مندر کا نرمان حدش پسٹ کے ساتھویں اور بیسویں شاسنکال کے بیچ ہوا جس کے دوران بھون یوجناؤں کو بار بار سنچودت کیا گیا اپنے ڈیزائن میں یہ چھ شتاب دی پہلے نرمید گیارہ وے راجعہ وانچ کے منٹو ہوتے بیتیہ کے مندر سے کافی پرابت تھا حالانکہ اپنے ککشوں اور ابھیارنیوں کی ویوستہ میں یہ مندر پوری طرح حدوی تھی ہے عام طور پر مرداغر پریسر کے لیے آرکشت موکیہ دھری پر امنوے کے باپ کے ابھیارنی کا قبضہ ہے اور مرداغر پندھ کو اتر میں سورپندھ پریسر کے ساتھ سہایت دھری بنانے کے لیے دکشن میں بستھاپت کیا جا رہا ہے موکیہ ابھیارنی سے الگ ہاتھ اور انوبیس کے مندر ہیں جو مدیہ چھت پر ستھت ہیں یہاں چھت کے سامنے جو برامدے ہیں وہ مندر کی سب سے علیکنی یا نکاشی کی میجبانی کرتے ہیں جن میں پندھ کی پھومی پر ابھیان اور حدشے پسٹ کے دیویت جنم کے بارے میں بتایا گیا ہے جو شاہی پریوار کے سدسے کے روپ میں سندھاسن پر عدکار پوروک قبضہ کرنے کے ماملے کی ریو تھی سب سے نچلی چھت کے نیچے پکی سڑک اور گھاتی کے مندر کی اور جاتی ہے سمیے کے ساتھ مندر کی ستھی خراب ہو گئی ہے حدشے پسٹ کی بھٹیو کے دو دشک بعد تھوٹموستین کے نردیشن میں اس کے شاسن کے سندربوں کو مٹا دیا گیا یا نشت کر دیا گیا ابھیان تیور تھا لیکن دو سال بعد امین ہوتے بھٹیے کے سندھاسنہ روح ہونے پر کچھ سمیے کے لیے شاند ہو گیا پرتیبند کے پیچھے کے کارن ایک رہیسے بنے ہوئے ہیں یکتیگت پریشہ سمبھاوت پرتیت ہوتا ہے کیونکہ تھوٹموستین نے کاریہ کرنے کے لیے بیس ورشوں تک پرتیقشا کی تھی شاید ایک مہلہ راجہ کی افدھارنہ پراشین مصر کے سماج کے لیے ابشاپتی یا ہموسد اور تھوٹموست ونشوں کے بیچ ایک ونشوادی بیواد کو حل کرنے کی آوش شکتہ تھی کمرنا کال میں مندر پر پھر سے حملہ کیا گیا جب اکھیناتین نے مصر کے دیوتاؤں وشیشکر امون کی چھویوں کو مٹانے کا آدیش دیا بعد میں توتن خامن ہوئے مہیب اور رامے سے اس دویتیہ کے تحت ان شتیوں کی مرمت کی گئی سرتیہ مدھیاورتی کال میں آئے بھوکم سے اور ادھے گھانی ہوئی پرولیمک کال کے دوران امون کے اگیارنیا کا پنرگٹھن کیا گیا اور اس کے پرویش دوار پر ایک نیا پورٹی کو بنایا گیا سینٹ فوئی بیمن کا ایک کوپٹک مٹ چھٹھی اور آٹھوی شتابدی اسوی کے بیچ بنایا گیا تھا اور وہ راحتوں پر عیسیٰ مسیح کی چھویاں چترت کی گئی تھی جو نوین تم بھرتی چتر بچا ہے وہ سی کا ہے بارہ سو تیس سترہ سو سیتیس میں ایک بریتش یاتری ریچرڈ پوکوکے نے اس تھل کا دورہ کیا تھا جس کے بعد یہ مندر آدھونک یوک کے ابھی لیکھوں میں پناہ انکت ہو گیا اس کے بعد کئی دورے ہوئے حالانکہ ایکسٹیم ایریٹ کے تحت اٹھارہ سو پچاس اور ساتھ کے دشک تک دمبیر خدائی نہیں کی گئی تھی مندر کی پوری خدائی اٹھارہ سو تیرانوے اور انیس سو چھے کے بھی جائیدورڈ نیویل دورہ نردیشت مصر انویشن کوش پی ای 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 ایف کے ایک ابھیان کے دوران کی گئی تھی آگے کے پریاس انیس سو گیارہ سے انیس سو چھتیس تک ہر بڑی ونلوک اور میٹروپولیٹن میوجیم آف آرٹ ایم ایم ای دورہ اور انیس سو پچی سے انیس سو باون تک ایمل برائز اور مصر کی پراوشش سیوہ اب پراوششوں کی سرووچہ پریشد ایس سی ایک دورہ کیے گئے انیس سو اکسٹھ سے بھومدیا پورا تطوہ کا پولش کینڈ پی سی ایم ای نے پورے مندر میں ویاپک سمیگن اور جین نوت دھار کاریا کیا ہے اور اسے مارچ دو ہزار تئیس میں جنتہ کے لیے کھول دیا گیا تھا سٹموز تین کے بیالیس میں شاسنکال کے دوران ان کی مرتیو کے دو دشک بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ مصر کے راجہ کے روپ میں ان کے شاسنکال کے سب ہی ثبوت مٹا دیے جانے چاہیے اس کے شاسنکال پر پرتبند لگانے کے اس کے کارن سپشت نہیں ہے حالانکہ اس کے شاسنکال کے وردہ یہ حملہ علب کالک تھا اس کے شروع ہونے کے دو سال بعد جب امین ہوٹیو گویتی سندھاسن پر بیٹھا تو نشید آگیا کو چھوڑ دیا گیا اور مٹایا گیا آدھیکانش بھاگ آدھا آدھورہ رہ گیا موسیقی